ترجمہ پرانے پاک دا کنگل ایمان گزشتہ سال شایع کر کے تین پاؤنڈ دا تکسین کی تین پاؤنڈ تو حدیعہ ہوتا لے یعنی برطانیہ دا ایک پاؤنڈ ہو دے پاکستان دے بین روپے ہوتے سات روپے دا انہیں پوری برطانیہ دے اندر پسینگ کیتے حالانکہ پاکستان بچ بھی سات روپے دا نہیں ملتا ساڑھے لوگوں نے جو ربائے میں دیو بندی ہے جو میں آج کر پروفیسر صاحب دے اخلاق روازے ہیں حیمال رکعہ بھی غالبا نہیں جتا گئے ہیں بس تیرا پروفیسر صاحب دے متعلق ہے پروفیسر محمد طاہرل قادری صاحب دے متعلق میں نے تلمشافہ شاید وہ نہیں جانتے ملاتات نہیں ہوئی لیکن میرا نظریہ ہے کہ اس وقت اندر کو نو مائے فقت ہے اس وقت سنیا دا او امام اور مجھ تحب میرا ایک نظریہ ہے اس شخص مطلع کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو درد و سوز عطا فرمائے اس جوانی دے اندر رسول دے دروازے نالو دا اور رشتہ ہے کہ جرا بڑے بڑے فقیانو بھی نہیں مل سکیا واستے کہ بس ہی تسی گل کرنے ہے تسی سارے آپ نے آئے بیٹھے اس دی زبان چتنا پھرے کہ بیگانے بھی سورا نہ دے او اثر حاضرہ دا سنیا دے کوئی ایک انمول ہی جائے او دی تقریب شیر نہیں سرد نہیں آواز نہیں تیسرنم نہیں سادی تقریریں پر ایک ایک لفت حضور دے شنال پر ہے سنیو ایسے شخص بھی اللہ تعالیٰ عمرت برکت دے گئے جس نے موجودی دا اثر داکر اثرار دا اثر کل بے دینہ دے لیٹریچر نوں تباہ کر کے رکھتے ہیں یہ ضروری نہیں بے کانے لکانہ آس کے ہی بندہ اپنے آپ نے مسلمان ثابت کرے وہ کردار بھی ایسی چیزیں ساڑھے نبی پاس جناب محمد مصطفی ستار جترہ کردار تے نظر مارو نا نبی کریم ایک گلی چھو گزر دے سن تے گلی بچ مائی سکار دا پورا لے کے حضور تے صرف دی کہ نبی پاس خودہ راہ نہیں سن چھوڑ دے تے عبار کردتا یا رسول اللہ کہ کتنی بد کردار عورت ہے کہ سارا سورہ تو ہڑے کے سر دیئے تسی انہوں بھی نہیں روک دے کہ راہ بھی نہیں بدل دے حضور فرمایا یارو میں راہ بدلان تیزا دل ٹھو جائے گا کہیں کہ سارا دن میری خاطر محنت کر دیئے کہ جو اور کے بیت ہی رہے میں راہ بدل جاما میں دل جوڑا نہ آیا توڑا نہیں آیا اخلاق وَإِنَّكَ لَا حُولُكِ نَازِی اخلاق کے سارے ساپتے کھلے میں اور قبد میں رسول اٹھے ایک ایک دن حضور آئے کہ مائی نے کورا نہیں کھو کہا سرکار اگر لانگ گئے کچھا پرک کے بچیا مائی کو نہیں کچھا پرک کے کچھا ہے کہ بی بی ہم دی سی اور میرے کے کورا سرک دی سی لوگاں کہا اسے بی مارے حضور ادھے کار چلے گئے اس طرح کے تیئے کہ سرکار ہو رکھے آئے حضور فرمایا آج تو اپنا سم نہیں بکھایا کہ میں تنو ملن آجائے پتا کہنا تیرا حال کی انہا اخلاق پہ چیتا تھی اس نے پڑیا لا الہ محیثر صاحب کی یہ تقریرہ میں بے پناہ کچھتا سوئے ہیں بالمشافہ بھی کئی تقریرہ سوئے ہیں بڑے بڑے نوجوان جنہیں مولوی کو نقص کر دیں علامات یہ تقریرہ سوئے انہیں راق کر دیں کونہ نو میں بے کیسا رسو گو دے جندر کامرس کاری جندر مال کی تشریف لے گئے اور تمام نوجوان انہیں حضورتی عظمت کے تقریر جیتی اور میں بے کہا کہ کوئی ایسا نوجوان کوئی ایسا پروفیسر کوئی ایسا آدمی نے تیجھ گیا کھڑ آنکھ سننے یہ سعادت وزور بادو نے کہا دیانو ہے کہ اے دولت کے اے نعمت طاقتنا نہیں لگتی کہ کچھ اخلاق پیش کرنا لگتی بہرحال تسا سننے انہوں اور ترسا کہ تسی اسنو غنیمت سمجھو کہ اللہ تعالی نے سانو او دولت اطاع فرمائی ہے کہ جس نے کفر و انعاد دا جلو میں برطانیہ جیسا او دو اے ادھر کشیف لے گئے ہیں سنن ناروے بھی اندر اور اے نادید تقریر تو پہلے حسائی آگئے انہوں نے کہا میں ترسا سوال کرنے نہیں انہوں نے فرمایا سوال پر کہا کرو مجھے پہلے میں کوئی دعویٰ قائم کرنا میں نے انہوں نے سوال نہیں کرنے چیتے پہلے مناظرہ کر دیوں میں نے پہلے سوال میں نے اپنے نکتے نظر اور دعویٰ سے پیش کرنے تو قوم پھر بھی سیانی ہیں اگرچہ غیر مسلم نے انہوں نے موقف تسلیم کر لیا پروسیدر صاحب نے تقریر کی تھی اور انہوں نے پوپ کلمہ پڑھ کے چاہے لگا اللہ الہ اندلالہ تو بہر آجیر لوگ ایک ساڑے پھر بھرک پریشان ہوئے سکتے ہیں کہ کفر کو کھاٹھے فتوہ ہی نہیں لے لہا سکتے ہیں وہ تھوڑا جائے میڈیم کمزور رکھنا چاہیے چینہ سخت فتوہ بھی پھٹا پھٹ پیار نہیں ہونا چاہیے پھٹے چینہ